بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاؤلہ خان غازی آج ہم بات کریں گے بچوں کے گنگا پن کیوں گنگا پن سے مراد یہ ہے کہ بعض بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں اور بعض بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بولنا نہیں آتا ایسے بچوں کے بارے میں اگر ان کو بولنے کے اندر کوئی دکت ہوتی ہے یا وہ بول نہیں سکتے تو اس کا ہمی پیتھک کے اندر بہت اچھا علاج موجود ہے ایک گنگا پن ہوتا ہے بہرے پن کے ساتھ یعنی کہ ان کو نہ سنائی دیتا ہے نہ وہ بول سکتے ہیں تو یہ بھی گنگا پن کی ایک قسم ہے لیکن آج جو میں آپ کو اپنے کلینیکل ایکسپیرینس کے اندر ہمی پیتھک کی دعا آئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر اس کو آپ پراپر کچھ ہفتے استعمال کر لیں تو جو وہ ماں باپ پریشان ہیں کہ ان کے بچے بولتے نہیں ہیں یا کافی دیر ہو گیا ان کو اور ابھی تک وہ بات کرنے کا ان کو کہ مو سے الفاظ ہی نہیں نکلتے ان کے لیے خوم پیتھک کی یہ دعا انتہائی مفید ہے اگر متواتر کچھ ہفتے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے نہ صرف بچے بولنا سیکھ جاتے ہیں بلکہ ان کے الفاظ کے ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی سمجھ میں آجاتے ہیں اچھا دیر سے بولنا یا نام بولنا میں بعض بچے کچھ الفاظ ستھلا کر بولتے ہیں یعنی کہ ان کو توتلہ پن بھی کہتے ہیں کہ ان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی وہاں پر بھی آپ اس دعائی کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس کو وہاں پہ بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے جو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی یعنی کہ توتلہ پن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچے صحیح طریقے سے بولتے ہیں تو جو ہمارے کلینیکل ایکسپیرینس کے اندر اس کی ایک واحد میڈیسن آئی ہے وہ ہے اگرافیس نیوٹن یہ ہومیوپیتھک کی واحد دعا ہے جو بچوں کے توتلہ پن میں بچوں کے دیر سے بولنے میں یا جو بچے بلکل بولتے نہیں ہیں اب کافی بڑے ہو گئے ان کے لیے انتہائی مفید پائی گئی ہے تو ایسے بچے جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ اس دعائی کو بارہ تجربہ کیا ہے تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اس کو شیئر کرتا ہوں آپ اگرافیس نیوٹن کو استعمال کریں چھے طاقت کے اندر اگر ایسے بچوں کو آپ اس کے تین سے پانچ کترے ایک چمچ پانی کے اندر ملا کر ہفتے استعمال کروائیں تو ان سے ان کی جو آواز کی تھلاہت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر بلکل ہی وہ کوئی الفاظ دار نہیں کر رہے بلکل ہی گنگے ہیں تو اس سے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی